اسلام علیکم کے کریشن پر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کڑی پتے کے درد کی دیکھ بھال کس طرح سے کی جاتی ہے سردیوں کے موسم شروع ہونے سے پہلے فال میں آپ اس درد کی اچھی طرح سے کٹنگ کر لیں اور اسے اچھی طرح سے پورا کٹ ڈالیں اس طرح کرنے سے جو نئے پتے آتے ہیں وہ سہتمند ہوتے ہیں اور وہ خوشبودار بھی ہوتے ہیں اور درد بھی بہت ہیلڈی رہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پتے نکل آئے ہیں اسپرنگ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے کتنے خوبصورت لگتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں ماشاءاللہ نئے پتے جب آتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور پھر اپنا رنگ بدلتے ہیں تو اور بھی پیارے لگتے ہیں یہ خالی خالی درد دیکھتے ہی دیکھتے ہرہ بھرہ ہو جائے گا دور قدیم سے کھانوں کا ذائقہ اور خوشبود میں اضافے کے لئے استعمال کی جانے والی جڑی بوٹی کڑی پتے کے استعمال سے سہت اور خوبصورتی پر بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں جنہیں جاننا اور اس استعمال میں لانا نہائید ضروری ہے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ بھی جھوم رہے ہیں انیمیا یعنی خون کی کمی جسم میں آئرن اور فالک ایسٹ کی کمی اور آئرن کو جسم میں جبس کرنے کی کمزور صلاحیت کے سبب جنم لیتی ہے آئرن اور فالک ایسٹ سے بھرپور کڑی پتے کو آئرن سے لبریس خزانہ کرا دیا جاتا ہے یہ خون کی بیماری انیمیا کا بہترین علاج ہے جبکہ کڑی پتے میں موجود فالک ایسٹ آئرن کو جسم میں جبس کرنے میں مدد اور مزید آئرن بنانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے کڑی پتہ قدرتی طور پر انسولین بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے جس سے شگر لیول اور کلوسٹر لیول متوازن رہتا ہے اور مسنوی انسولین کی ضرورت بھی نہیں رہتی یہ چھوٹے چھوٹے پتے کتنے فائدہ مند ہیں کڑی پتے میں ایسے تش اجزہ پائے جاتے ہیں جو کہ خون میں کلوسٹرل کی سطح کو کم کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں اور یہ LDL کلوسٹرل جو کہ مزر سہت کلوسٹرل مانا جاتا ہے اسے گھٹاتا ہے اور مسبت کلوسٹرل HDL کی سطح بڑھاتا ہے اور جسم کو مختلف بیماریوں مثلا دل کی بیماری اور شریانوں کے سکرنے وغیرہ سے بھی بچاتا ہے روزانہ استعمال کرنے کا عام طریقہ بہت آسان ہے اس کو آپ سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں دالوں میں بھگار ہری چٹنی نیم گرم پانی میں ڈال کر مختلف خانوں میں پکا کر بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے اگر ابھی آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی تو کڑی پتہ بالوں کو سفید ہونے سے بھی بچاتا ہے بے جان بالوں میں جان ڈالتا ہے بال گرنے سے بھی روکتا ہے اور خوشکی سے بچاتا ہے اور بالوں کو گھنا بھی بناتا ہے کڑی پتے میں ویٹامین سی پاسفورس آئرن اور کیلشم وافر مختار میں پایا جاتا ہے جو بالوں کی نشنمہ بہتر کرنے کی صلاحیت اور بالوں کو گھرنے سے روکنے میں انتہائی مفید ہے متاثرہ بالوں کے علاج اور ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے آدھا کپ کڑی پتے لے کر انہیں ناریل کے تیل میں ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں ناریل کا تیل آپ ایک کپ لے سکتے ہیں جب پتوں کا رنگ بھورا ہونے لگے تو چھولے سے اتار لیں تھنڈا کر لیں اور اسے ہفتے میں کم از کم تین بار لگائیں صرف پندرہ دن میں ہی اس کے حیرت انگیز نظائد آپ کو حیران کر دیں گے بال روکے اور بے جان ہونے کے سبب سلجھانے کے دوران کافی ٹوٹ جاتے ہیں اور کمزور ہو کر گرنے بھی لگتے ہیں اس کے علاج کے لیے ایک پتیلے میں پانی اور کڑی پتہ ڈال دیں اب اس پانی کو اچھی طرح سے پکائیں جب پانی اچھی طرح سے اُبل جائے تو اسے تھنڈا کر کے نہ ہاتے وقت بالوں میں بال دھونے کے بعد سر پر اچھی طرح سے ڈالیں اور بعد ازا پانی نکھار لیں اس عمل سے بال سلجھے ہوئے چمکدار اور ملائم ہو جائیں گے شکریہ اور مشکرہ گرنے ڈالیں بھل چھے 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 when کاری آئے پیر کاری آئے پیر کاری آئے پیر